السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بزرگو دوستو عزیز ساتھیوں قرآن کریم کی آیات اور حادث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات اچھی طرح پتہ چلتی ہے کہ قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندد عمل جانور کا خون بہانہ یعنی قربانی کرنا ہے لہٰذا قربانی والے دن ہر صاحب نصاب پر ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے اگر کوئی آدمی قربانی نہ کرتے ہوئے قربانی کا جانور صدقہ کر دیتا ہے یا یہ کہ قربانی کے جتنی رقم ہوتی ہے اتنی رقم صدقہ کر دیتا ہے تو یہ عمل اس کے جانب سے قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا بلکہ ہر حالت میں قربانی ہی کرنا ضروری ہے قربانی کے ایام میں جس طرح زندوں کے جانب سے واجب قربانی کی جاتی ہے اسی طرح مرحومین کے جانب سے ان کی اشعل سواب کیلئے اگر قربانی کی جاتی ہے تو یہ بھی درست ہے قربانی کرنے کی وجہ سے مرخومین کو اس کا فائدہ ملے گا اور اس کا ثواب بھی انہیں پہنچے گا۔ اس حال ثواب کے لیے ایک جانور یا ایک حصے کے قربانے دے کر اس کا ثواب بہت سارے مرخومین کو پہنچانا بھی درست ہے۔ بلکہ اگر یہ نیت کر لی جائے کسی جانور کے زبا کرنے کے وقت یا کسی حصے کے لینے کے وقت کہ اس کا ثواب تمام امت مسلمہ کو مل جائے تو یہ نیت بھی درست ہے اور اس کا ثواب تمام امت مسلمہ کو بھی مل جائے گا۔ کیونکہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے اس کا ثوا مرحومین کو پہنچا رہا ہے تو وہ اس کا مالک ہے اب وہ چاہے تو ایک مرحوم کو اس کا ثوا پہنچانے کی نیت کرے یا پوری امت مسلمہ کو پہنچانے کی نیت کرے یہ سب درست ہے لیکن اگر کسی مرحوم نے اپنے انتقال سے پہلے قربانی کی وصیت کا رکھی تھی اور اس صورت میں اس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے یا حصہ لیا جا رہا ہے تو اس میں صرف اسی کی نیت کی جائے گی اس مرحوم کے ساتھ دیگر تمام مرحومین کی نیت کرنا درست نہیں ہوگا